فیملی سے ملنے آئے آپ دونوں ڈاکٹر ہیں شادی تو پسند کی ہوئی ہوگی یار والدین کی رضا بندی بھی تھی دونوں ہی باتیں تھیں یہ میرے فرسٹ قزن ہے میرے ماموں کے بیٹے ہیں اور ہم دونوں کی بہامی رضا بندی سے ہی ہوئی ہے کیسی گزری یہ تو سارا دن مریضوں کے پیچھے اور ڈونرز کے پیچھے تو آپ تو پھر بڑی تنہائی محسوس کرتی ہوگی نہیں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے بلکل ایسا ہے کہ یہ گھر میں تو کبھی بھی نہیں ہوتے تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمیں quality time دیا ہے بچوں کو زیادہ کون time دیتا تھا بچوں کو سکول سے میرا خال میں class 1 سے لے کے یونیورسٹی تک یہ بچوں کو سکول خود صبح صبح چھوڑنے ہی جاتے تھے لینے تو نہیں جا سکتے تھے حالانکہ اس وقت تک ہمارے پاس driver آ چکا تھا تو انہوں نے کہا نہیں رات کو بھی میری بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو یہی time ہوتا ہے 40 minutes جس میں میں بچوں سے بات چیت کرتا ہوں ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کوئی خامی بھی تو ہوگی ان کی اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو ان کا یقین اللہ پہ وہ میں نے ہی ان سے سیکھا ہے مجھے بھی اپنے اللہ پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا ان کو ہے دوسرا یہ کہ یہ بہت زیادہ positive سوچ رکھنے والے ہیں اگر glass آدھا خالی بھی ہے تو یہ کہیں گے یہ آدھا بھرا ہوا ہے یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آدھا خالی اور خامی بہت نرم دل ہیں اور as professional جب یہ delegate کرتے ہیں تو too much delegate کر دیتے ہیں بعد بھی اس سے مشکلات ہوتی ہیں کچھ مشکلات اس سے ہوتی ہیں ضرور لیکن میرے خیال میں یہ میں نے ان کو گاہے با گاہے یہ feedback دیتی بھی ہوں as wife بھی as colleague بھی میں ان کی junior ہوں اسوطال میں تو he is the boss گھر پہ میں I am the boss اچھا گھر پہ آپ boss ہیں وہ کیسے ہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ گھر پہ میں بہت ضرور ہوں لیکن ہماری زندگی کے جتنے بھی اہم فیصلے تھے اہم فیصلے وہ سب انہوں نے کیا رہا ہے نہیں تو یہ کون فیصلہ کرتا ہے آپ کیا پکے گا یہ بڑا فیصلہ تو میں ہی کرتی وہ بڑا فیصلہ سارا میرا ہی ہے اور یہ کھالتے ہیں چپ کر کے یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ بہت زیادہ چوزی نہیں ہے اس کی ایک ڈراؤ بیک بھی تو ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کیا پہنا ہو بیوی کس قسم کی کیسے دکھے تعریف شاید آج تک انہوں نے میری ہماری شادی کو اٹھائیس سال ہو گئے ہیں انتیس سال ہو گئے ہیں نہیں تو اٹھائیس دفعہ بھی نہیں کی ہوگی لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں نا میں اپنی بیوی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا آپ تو کہتے ہیں دیکھیں اتنی سپورٹ کے باوجود برگر آپ چل نہیں سکتے آپ یہاں پہنچ نہیں سکتے برکو ٹھیک ہے کتنے بچے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں جی ہمارے تین بچے ہیں الحمدللہ بڑے والے صاحبزادے حسان ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور امریکہ میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ واپس آئیں گے ان کی شادی ہو چکی ہے ہماری بہو بھی ڈاکٹر ہیں ان کی ایک بیٹی ہے دو سال کی دوسری بیٹی ہے وہ ڈاکٹر ہے اس کی پشاور میں شادی ہوئی ہے تیسرے عثمان ہیں انہوں نے لم سے گریجویشن کی اور پھر یہ اب دوہا میں باستن کنسلٹنسی گروپ کے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں آج کل یہ ہمارے پاس رمضان میں آئے میں ہے ان کو ورک فرم ہوم مل گئے ہماری بہو یہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے تو دو تین لوگ ہمارے خاندان میں ایسے ہیں تین ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر تو جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بچہاروں کو تو انجسٹ ہونا بڑا مشکل ہوگا اسمان بھی دونوں بڑے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی ڈاکٹر ہی بننا تھا اور اس کو میں نے کہا کہ بھائی ہمارا خاندان اب بہت ہی بور ہو گیا ہے سب ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ پلیز کچھ اور ٹرائے کر لو تو اس کو میں نے کہا تھا کہ تم فائنانس ٹرائے کرو کچھ دین ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو نہیں ملتے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ یہ ہوتھاتے تھے کیونکہ جو مادر ہیں وہ زیرا لیٹ اٹھتی تھی اپنے ٹائم سے تو بابا یوشلی ہم سب کو اٹھاتے تھے ہم تنگ بھی ہوتا تھے اٹھنے میں اور ڈان بھی وہیں سنتے تھے مگر انہیں نے اٹھایا ہے وہ ہی لے کے جاتے تھے ایک سکول تو راستے میں جو گپ شپ ہوتی تھی وہ ساری ابھی تک یاد ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ تینوں بچے بابا کے ساتھ اسی گاڑی میں ہوتے تھے تو وہ بہت بہت اچھا ٹائم ہے مگر یہ بھی ہے کہ ان کو تنشن بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ایک تو اچھی بات ہے کہ وہ ٹائم ماریجمنٹ میں بہت اچھا ہے مگر خامی اس طرح ہے کہ وہ کچھ ایکسٹر اٹنشن لے لیتا ہے تو اگر دس بجے پہنچنے ہیں تو وہ نو پچاس پہنچنے کے لئے ہمیں ڈانٹیں گے کہ ہم لوگ نہیں اٹھے رہے یعظہ فادر ان لاؤ تو یہ میں کہتی ہوں بہت ہی ڈان ٹو ارث بہت ہمبل بہت کائنڈ مجھ اس طرح ماما نے بولا کہ وہ ان کی خامی میں آتی ہے لیکن میرے لئے وہ ان کی خوبی ہے کہ وہ بہت ہی ہمبل اور بہت ہی کیرنگ اور ماشاءاللہ جو یہ بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں میں بھی کہتی ہوں کہ ان کی میں نے بھی ان سے یہی چیز سیکھی کہ اللہ پہ یقین ان کا بہت سٹرونگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلا سکتے ہیں کہ ان کا یقین ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے تو میری میری بھی یہ کوشش ہے کہ میں ان سے یہی چیز سیکھوں گھر سے روانہ ہوئے انڈس ہسپتال کراچی پہنچ لے یہاں ہر روز سو بچوں کی کیمو فری کی جاتی ہے ایک کیمو پر تقریباً سات لاکھ روپیہ خرچاتا ہے پھریا 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 افغانستان افغانستان سے اچھا بچے کو لے گیا ہے کیا ہے بچے کو ست اکلیب دے بینہ بینہ بلڈ کینسر یہاں افغانستان ایران اور سعودی عرب سے بچے علاج کی غرصے آتے ہیں مریض بچوں کے لیے پلے ایڈیا بھی بنایا گیا ہے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے دو سال دو سال چلتا ہے تو بچے کو پہلے تو شوق ملتا ہے کینسر کا پھر دوسرا شوق کاتا ہے کہ جی جب وہ واپس جاتا ہے ٹھیک ہوکے تو اپنے کلاس میں نہیں جاتا دو سال پیچھے ہو جاتا ہے تو ایک شوق لکدہ دوست چلے گئے تو اب ہمارا ایک ہاسپٹل سکول ہے انڈس کے ستارے جہاں پر ہم ان کی ان کو یہ پڑھائی کور کرتے ہیں تاکہ جب واپس جائیں تو اپنے کلاس میں جائیں اپنے دوستوں پر ساتھ ڈائریکٹر بلڈ سینٹر سبا جمال سے ملے آپ دیکھیں یہ ڈونر ادھر آتا ہے سوفیر پہ یہ ہمارا کلاوڈ سرورس پہ ہے سارا ہسٹری لی جاتی ہے تصویر لی جاتی ہے اور پھر اس کو ایک نمبر یہ ایشو کر دیا جاتا ہے بارکوڈڈ سسٹم ہے فولی وہ پھر جب سیلیکٹ ہو جاتا ہے ایسا ہی سسٹم ہمارا کیمپو پہ بھی ہوتا ہے آپ کا جو بلڈ ڈونیشن کا اور بلڈ بینک کا سسٹم ہے یہ باقیوں سے کیا کوئی مختلف ہے جی بالکل یہ اس طرح سے مختلف ہے کہ یہ سارے انٹرنیشنل سٹینڈرز کو پورا کر رہا ہے ہمارا ابھی ریسنٹلی اے بی بی کی ایکریڈیشن ہوئی ہے تو یہ ہم اے بی بی سے کیا مراد ہے اسوسییشن فور دے ایڈوانسمنٹس آف بلڈ ڈینڈ بائیو تھرپیز تو وہ یہ امریکن آرگنیزیشن ہے جو اپنے بھی سارے جو ایف ڈی اے کے رولز کے مطابق ایکریڈیشن کرتی ہے اور انٹرنیشنلی بھی کرتی ہے تو یہ پاکستان کا اور ساتھ پنٹریز کی پہلا سائنڈ سینٹر ہے جس کی ایکریڈیشن پاس ہوئی ہے تو ہم ان کے سٹینڈرز پہ سارے کام کر رہے ہیں ایون جب ہم ڈونر سے اس کی ہسٹری لیتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں تو ہم 47 سوال کرتے ہیں اس کی صحت کے مطالق اس کی لائف ہیبٹس کے مطابق پھر جب آکے ڈراؤ ہوتا ہے وہ بہت سخت اس پہ ہوتا ہے کہ یہ مکسرز ہیں یہ آپ کو کیمپوں پہ بھی یعنی کہ جو ہم بلڈ ڈرائیوز کر رہے ہیں کیمپ کر رہے ہیں وہ بھی سیم سٹینڈرڈ پہ کرنا ہوتا ہے اور پھر فوراں کے فوراں سیل ہو جاتا ہے یہاں سے سیل ہو کے پھر وہ پھر یہ یہاں پہ آکے پھر یہاں پہ آکے پروڈکشن ہوتی ہے جہاں پلازمان ریڈ بلڈ سیلز جو دنگی میں اسے پلازمان چاہیے ہوتے ہیں اب جیسے یہ مشین ہے یہ بلاسٹ فریزر ہے جو کہ آدھے گھنٹے میں پورے پلازمان کو فریز کر دیتا ہے تو یہ پاکستان کی پہلی مشین ہے جو اتنا فاسٹ کر کے تو جو پلازمان کی قولیٹی ہے وہ پھر انٹرنیشنل لیبل پہ چل رہی ہوتی ہے تو یہ سب تیسٹنگ ہو رہی ہے مزید پیشنٹس کی یہ بلڈ بہر ہے بیٹا ایک بلڈ دکھا بڑو یہ ہمارا بیلا ایسا ہے وقت-in فریزر ہے جو پلازمان کو سٹور لانگ ترم کرنے کے لیے یہاں کے لیے بنایا گیا ہے تو اگر آپ دیکھیں مائنس فورتی پہ یہ سارا لانگ ترم سٹوریج ہے موسیقی